بسم اللہ الرحمن الرحیم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے میں ہوں خوبہ پرویز اور آپ دیکھ رہے ہیں می یوٹیوب چینل کوکنگ ایز این آرٹ بے شک کانا پکانا ایک کلا ہے آج آپ کے لئے ٹیمیٹو سوس کی رسپی لے کر رہے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں سوس بنانے سے پہلے آپ کو سوس کے بارے میں کچھ جانکاری دیں گے ٹیمیٹو سوس بیسیکلی اٹالین سوس ہے جس کو میرینارہ پوموڈورو اور کنکوسی بکا جاتا ہے یہ سوس زیادہ تر پاستہ بنانے اور پیزہ بنانے کے لئے استعمال کی جاتی ہے اور پانچ مدر سوسز میں سے بھی ایک ہے جن میں بیچ میل سپیگنل والنڈائز فلوتے اور میرینارہ یہ پانچ مدر سوسز ہیں جن میں میرینارہ بھی شمار کی جاتی ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ٹیمیٹو روست کرنے کے لئے ہم نے بیکنگ ٹری لے لی ہے اور اس کے اندر ہم نے آئل لگا لیا ہے تاکہ ٹیمیٹو ٹری کے ساتھ نہ چپکیں اس طریقے سے آپ نے ٹری کے اوپر پنجلنگ کر لینے آئل سے اور پھر ترتیب کے ساتھ اس طرح ٹیمیٹو لگانے ٹری کے اوپر ٹیمیٹو ہماری ٹری میں لگ چکے ہیں اس کے بعد ان کے اوپر سپرنگل کریں گے سالٹ بلیک پیپر اور اولیو آئی تھارٹی منٹ کے لئے ہم نے ٹیمیٹو کو روست کرنا اوون کے اندر اوون کی ہیٹ تقریباً دوستوں سے ڈائسوں کے درمیان ہونی چاہیے آپ کی چلیے جی آدھا گھنٹہ ہو گیا اور ہمارے ٹیمیٹو بلکل اچھی طریقے سے روست ہو چکے ہیں اب ہم ان کو باہر نکال لیں گے ٹیمیٹوز پرفیکٹلی روست ہو چکے ہیں اس کے بعد ہم نے ان کی سکین ریموو کرنی ہے اس طریقے سے ہم نے ان کی سکین ریموو کر لینی ہے تین سو گرام اونین ہم نے چوب کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے پتی لے کے اندر تقریباً چار سو ایمل آئل ایٹ کر لینا ہے اس کے اندر آنین آئٹ کر لینا ہے آپ نے اور پھر آپ نے آنین کی بنائی کرنی ہے اچھے طریقے سے اچھے طریقے سے آپ نے آنین کی بنائی کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے جب آنین آف ہو جائے تو اس کے بعد آپ نے اس کے اندر کارلک ایٹ کرنا ہے اس کے بعد گناہی کرنی ہے اونین اور گارلک کی تقریباً سو گرام گارلک آپ نے اس کے اندر ایٹ کرنا ہے پھر اس کے بعد آپ نے ٹومیٹو پیسٹ دو ٹین لینے آٹھ سو گرام کا تقریباً ایک ٹین ہوگا سولہ سو گرام آپ نے ٹومیٹو پیسٹ سو سیٹ کرنی ہے اونین کو جب کلر آجائے اچھے طریقے سے اس کے بعد آپ نے پندرہ سے بیس منٹ تک ٹومیٹو پیسٹ کی بنائی کرنی ہے جب تک ٹومیٹو پیسٹ آئل چھوڑنا دے اس طریقے سے ہلکی آج کے اوپر آپ نے اچھی طرح ٹومیٹو پیسٹ کی بنائی کرنی ہے فلیم آپ نے میڈیم رکھنا ہے اس طریقے سے جب ٹومیٹو پیسٹ آئل چھوڑ دے تو آپ نے پھر اس کے اندر ٹومیٹو جو آپ نے پیل کر کے رکھے ہوئے ویڈاوٹ سکن وہ آپ نے اس کے اندر ایٹ کر لینے سارے پیل کی ہوئے ٹومیٹو اس کے اندر ایٹ کریں گے اس کے بعد ٹیسٹ دیں گے اس کو سالٹ بلیک پیپر کریش کریش چلی اوریگانو اس کے بعد فریش بیزل ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے اور اس کو دو گھنٹے کے لیے کور کر کے میڈیم ہیٹ کے اوپر رکھ دیں گے دو گھنٹے کے بعد آپ کی سوس اس کنڈیشن میں آ جائے گی اس کے بعد آپ نے مزید اس کی بیس سے پچیس منٹ تک بھنائی کرنی ہے ہلکی آنچ کے اوپر جیسے ہی آپ چمچ رکھیں گے چھینٹے آپ کے ہاتھ کے اوپر آنا شروع ہو جائیں گے اور مو کے اوپر آنا شروع ہو جائیں گے اس لئے آپ نے بلکل ہلکی آنچ رکھنی ہے اور مسلسل چمچ کو الاتے رہنا ہے سوس کی کنڈیشن اس طرح کی ہو جائے گی پلکل ٹھک سوس ہو جائے گی دو گھنٹے کے بعد مزید آپ نے پچیس منٹ بھنائی کرنی ہے اس کی دیکھیں یہ پچیس منٹ بھنائی کرنے کے بعد سوس کا کلر اس طرح کا آگیا ہے سوس ہماری ریڈی ہو چکی ہے ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک سبکرائب اور شیئر ضرور کیجئے گا شکریہ اللہ حافظ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں